چومنے لگا جیسے ہدھود آیا پدمر پر پوسہ پینا شروع کیا چومنے شروع کیا سلیمان کا غصہ ختم ہو گیا ناراضی بھور ہو گئی دارہزی کافور ہو گئی مسکرانے لگے سمیہ کرنے کا خیال ترک کر دیا پضا دینے کے خیال کو چھوڑ دیا مسکران رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جب ایک ذہن دیراؤ سلو آپ پوچھ رہے ہیں اے حضرت تم کہاں چلے گئے تھے کہاں غائر تھے بجورد بیان کر رہا ہے بجورد مرد ہے پھر دھور چلا گیا تھا ساتھ میں بھول رہی ہے ذرا روٹ ہے پھر میں بتاتا ہو پھر آپ بجورد سے سوال کرو کیا یہ ہو جو دو سنو تم نے پہلی گلتی کی کہ تم حاضر میں غائب تھے حاضر نہیں تھے دوسری گلتی ہے کہ تم آئے لیٹ میں دیر میں آخر میں اسری لوگ کے لیے کہ تم سلیمال کے قدموں پہ پیٹھ کے پیوشہ دینے لگے آپ نے ایسا کیوں کر رہے تھے حضرت ایک پریمہ ہے حضرت آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے جواب کے رہا ہے کہ جانگی سے پیان کر رہا ہے بجورد کی طرف سے یہ جواب آئے گا یہ لوگوں سنو سنو ہم پریمہ ہو کر ہم چریہ ہو کر یہ جان لے اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تم سے کوئی خطا ہو جائے تم نے کوئی غلطی کر لی ہے تو پھروں کے قلبوں کو چوم لیا گروہ چومنے سے زندگی کی خواستہ ہے اس لیے جہاں دیکھا تو صحیح کہ حدود بول رہا ہے سلیمان سمجھ رہے ہیں سلیمان بول رہے ہیں حدود سمجھ رہا ہے جنگرہ گوھر کرے ہیں حدود کی بولی سلیمان جان رہے ہیں سلیمان کی بولی حدود سمجھ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو عربی تھے آپ حدود میں سلام پڑھتے ہیں تو جنگرہ بتاؤ حدود کی بولی سلیمان سمجھ رہے ہیں سلیمان کی بولی حدود سمجھ رہے ہیں اور ہم عردوں میں سلام کر رہے ہیں تو کیا ہمارے نبی تھا سمجھ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہوں نبی بدردی اولہ سمجھ سکتے تیرا جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں آگے کیا ہوتا ہے کیوں آگر قدمت پر بیٹھ گیا ہے بہشہ دینے لگا چومنے لگا جس کو قرآن نے بتایا تھوڑی دیر گجرے گی آ گیا حدود اب سلیمان نے پوچھا کہاں گئے تھے تو سلیمان کہہ رہے ہیں کہاں تم گئے تھے حضور کہہ رہا حضور میں بتا لگانے کیلئے چلا گیا تھا ایک ہفتے سے ہم پرندوں میں یہ بہشل رہی تھی ہم پرندوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ سلیمان کے علاوہ اس تلتی پہ اس دنیا میں ایک حفظمت اور چل رہی ہے اور ایک ملک سبا میں چل رہی ہے وہاں پر حقوبت کرنے والی ایک عورت ہے جس کا نام بھلکیس ہے اس کے لوگ الگ ہیں اس کا اپنا خط الگ ہے اس کا سکھا الگ ہے اس کا سکھا ہی الگ ہے اس کی حکومت الگ ہے وہ سلیمان کو اپنا حاکم نہیں مانتی وہ سہے پر پتہ لگانے کیلئے چلا گیا تھا اور سلیمان کہتے کیا خبر لائے ہو یہ سب کچھ قرآن بیار کر رہا ہے قرآن بتا رہا ہے میں خبر لائے ہو بلکہ یقینی خبر ہے بلکہ ضرورت حبر ہے وہ حکومت چل رہی ہے اور ایک حکومت کر رہی ہے جس کا نام بھلکیس ہے اور ایک تخت پر پیٹی ہے جس کو قرآن نے کہا اللہا رسول آزمی اس کے لئے عرش عزید ہے آوار نزبیہ میں جھکی جلد میں آلہ حضرت لکھ کے ہیں وہ تخت جو ہے وہ اچھے چالیس گر چوڑا تھا اور چالیس گر چوڑا اور تخت تھا اور دو ہزار آدمی اگر مل کر اسے ہیلانا چاہے تو ہیلانا رہی سکتے اور ہیلے اور جوائراز سے سونے چادے سے جاہا ہوا تخت تھا جس پر پیٹی ہے حکومت کر رہی ہے جب خود خود نے شاندار طریقے میں شنبھایا حضرت سلیمان کو اور جناد سلیمان نے کہا اے خود خود تمہاری طرح اگر چاسر جس حکومت میں رہے یہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوئی پیسہ لے کر جا سوچی کرنا اور ہے مگر پھر ہی میں جا سوچی کرنا حضرت سے کوئی سکھے سلیمان کہا رہے ہیں اے حضرت سنو ایک اور کام میں رکھ کر دو کہتا حضور میں تو آپ کا خادم ہوں میں آپ کا غلام ہوں بتائیے کون کا کام کرنا ہے سلیمان نے کہا میں ایک قتل کہا ہوں اور اس خطے لے جاؤ ملکیس کو دے دو جس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ دعا پہ سلیمان خط لکھ رہا ہے انیس میں پارے میں تو دہوا رکو میں سورہ نمر کی آیت کریمہ ہے قرآن نے یوں بیان کیا کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتون المسلمین یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان خط لکھ رہا ہے کہ بلکیس طریق حقوبت کا مجھے پناہ چل گیا ہے کہ تم دور اور دوریا کی بہتا چہتی ہو تو قرآن پر کر مسلمان ہو جاؤ کہ تم بلندی چہتی ہو تو قرآن پر کر مسلمان ہو جاؤ اور مرکنوں میں آ جاؤ اس کا محصل مقوم ہے یہ یہ خط آپ نے لکھا جس کو قرآن نے بتایا ممہد کو دیا وہ جھو چھوچ میں دبا کر اڑتے ہوئے جارہا بڑی جلدی جلدی بتا رہا ہو تفصیل سے نہیں بتا رہا ہو اچھا دوری کتنی ہے آلہ حضرت نے پھر لکھا ہے کہ اگر چھے مہینے کی سفر آپ کرو اوٹ کی سواری بغیر شوئے بغیر انوے بغیر انو کے تب آپ مسلم سے ملکیں سبا پہنچ سکتے ہیں اتنی دوری ہے قدود کو دیا قدود چوچ میں دبا کر اڑتا ہوا جا رہا ہے پھر ادھر بلکیس اپنے لوگوں سے پیٹھ کے میٹنگ کر رہی ہے لوگ بیٹھے ہیں اس کے اوزرہ ہے سپاہی ہیں بلکیس ہے اور یہ قدود اٹھتا ہوا گیا پھر اوپن سے اس خط کو گیر آیا اور وہ خط سیدھے اس کے تخت پہ گیرا جیسے تخت پہ گیرا بلکیس خط کو اٹھاتی ہے جیسے ہی اوپر سلیمان کے نام پر نسل پرتی ہے تو بلکیس گشت کھا کے گیر جاتی ہے پھر ہوش ہو جاتی ہے تھر رہا جاتی ہے کافرے لگتی ہے پھر ہوش ہو جاتی ہے اب میں چملہ دے رہا ہوں محفوظ کرنا اور جب نام سلیمان میں اتنا روب ہے تو نام محمد میں کتنا روب ہوگا اے ایک اپنے محمد میں کتنا روب ہوگا اپنے آپ کو سبھالتی ہے اڑتی ہے بلکیس سے بیان کر دیوں اڑتی ہے تو لوگ پھوستے ہیں کو پھر ہوش ہو گئی رانی آخر کیا بات ہے آپ پریشان ہو گئی کتنی پھر ہوش ہو گئی بات کیا ہے تو اڑتی ہے سبھالتی ہے پھر آپ کو سبھالتی کے بات کہتی ہے سنو یہ ہمیں تے سلیمان کی طرف سے خط ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائے ہکامہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں چلی جائے اس میں یہ خط لکھا ہے اس خط میں یہ تحریر موجود ہے تم لوگ کیا کہہ رہے ہو وہ لوگ جو تھے اس کے وزراء تھے اس کے سپاہی تھے وہ کہتے ہیں اے رانی آپ کو سنجھانے والے سلیمان کور ہوتے ہیں آپ کی لوگ بہر ہوتے ہیں ہم ان کی حکومت کو نہیں مانتے اے رانی ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اے رانی ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے ہمارے پاس تلوار ہے ہمارے پاس لحق ہے ہمارے پاس لشن ہے تلوار کی اتھار ہے ہم سلیمان سے چند کرنے کے یہ پہلار ہے آپ حکم دو اب رانی کہہ رہی ہے شروع تم لوگ سلیمان سے جنگ کرنا چاہتے ہو کہ جاؤ تم لوگ سلیمان سے جنگ کرو لیکن سن لو سلیمان کے فوج میں یہ صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ سلیمان کے فوج میں کمات بھی ہے وہ نظر نہیں آئیں گے اگر ایک کماتا تمہیں مار دیں گے تو تمہاری ساتھ مسئلے پرباد ہو جائیں گی یہ تمہارا فیصلہ ہے جاؤ سلیمان سے جنگ کرو لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں بھولی ملواتی ہو پانچ ہزار پانسو لوگوں کو بلواتی ہے بلی ملواتی ہے کلمہ پڑھ کر سوی سلیمان اب دیکھو بلکیز کی بلی سوی سلیمان سلیمان بھی ٹھیک اسی وقت ممیٹنگ کر رہے تھے اور بتا رہے ہیں کہ میں یہی سے دیکھ رہا ہوں بلکیز کلمہ پڑھ کے آ رہی ہے اب جب جمعہ دے رہا ہوں آپ مہتروش کریں گے سلیمان مجھے پیٹھ کر ملک سبا کو ملائسہ کر رہے ہیں بتا دی رہے ہیں کہ پھلکیز وہاں سے چل چکی ہے آ رہی ہے کیا میرے نبی مدینہ میں رہ کے اس دلاؤ کو نہیں دے سکتے پڑھ کے اولا دے سکتے بلکیز سلیمان کہتا ہے دوکھو اٹھو پخط پہ بیٹھتی تھی دی جوائرات پہ بیٹھتی تھی لیکن ہمارے پاس اوی تخت نہیں ہم جری پہ بیٹھتے ہم دنیر پہ بیٹھتے ہم نیچے بیٹھتے ہیں چل چکی ہے اب اسے ہم کہاں پہ یں گے تم لوگ بتاؤ مسورہ دو ایک میزو بھالا ہو سلیمان نے کہاں دکان تو بھاری ہے دکان نہیں تو دکان تو میری نہیں ہے تو کیسے اللہ ہوگے خیر گیا سلیمان مخاطب ہو رہے ہے تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے آنے سے پہلے بلکی چل چل جئی ہے آنے سے پہلے ایفرید 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 جس کا نام ایفرید تھا جنناتوں کا سردار تھا وہ شکست جننات تھا جنناتوں کا مالک تھا وہ طاقت والا جننات تھا وہ خواہ ہوتا ہے کہتا حضور میں اس تک کو لا سکتا ہو سلیمان نے کہا کہ انہیر دیر میں لاؤگے وہ جننات کہہ رہا ہے حضور یہ محفل لگی ہوئی ہے برخاص ہو دے پہلے تک کو ملا دوں گا مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں پڑے ہو جائیے ایفرید کو ایفرید دیر میں لا سکتا ہو سلیمان کرے گے تو بہت وقت لے رہے ہو بہت رہے ہو آج اس سے پہلے کو لاؤ ہے تو اس مجمع میں مستفد کو لاؤ سکتا ہے جننات جننات تھا جننات جننات کا شادہ تھا ہاتھ جو جو جے پڑا ہو گیا حضور اب اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے یہ جننات کی طاقت کی انتہا ہے جننات ہاتھ ہوتے ہے کیا تم نے کوئی ایسا نہیں تو اس سے پہلے سخت کو لاؤ دے اس کو قرآن نے بیان کیا وَقَالَ الَّذِي اِنْدَهُ اِنْمِنْ مِنْ الْكِتَاب یہ ایک شخص خواہ ہوتا ہے اسے کتاب کا اِنْحا ایک اللہ کا ولی خواہ ہوتا ہے حاصل بن برکیہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور اس سے جلی برکیہ ایک ولی خواہ رہا ہے وہ بھی اس کے زمانے کا ولی سلیمان کے زمانے کا ولی خواہ رہا ہے کہ میں لا سکتا ہوں حضور سلیمان کہتے ہے کتنے دیر میں لاؤگے وہ حاصل نے پرکیا کہتے حضور آنکھ کھولی ہے بند کیجئے پھر کھولی ہے بند کرنے اور کھولنے جو وقت لگے گا اسی وقت میں میں اس تخط کو لا دوں گا آنسل نے برکیہ کہ رہے ہے کہ اتنے ہی وقت میں میں تخط کو لا دوں گا جناب سلیمان کہہ رہے ہے کہ صرف دعوی کر رہے ہو یا لاؤ گے آنکھ نے برکیہ کہتے حضور لا گا سلیمان کہتے پھر لاؤ لا پھر آنکھ نے برکیہ کہتے ہے حضور آنکھ بند ہے آنکھ کھولی ہے آنکھ کو بند کی درام پھر سلیمان نے کہا لو بند کیا آنکھ نے برکیہ نے کہا حضور آنکھ کھولیے آنکھ 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 بڑی جلیدی سے سمیٹ دو اپنی بات بہت بہت زیادہ پھیل گئی ہے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں دیکھیں کہتے ہیں کتنے وقت میں ایک سکنڈ میں ایک منت میں دس سکنڈ نہیں پچاس سکنڈ نہیں ایک سکنڈ میں کہہ رہا ہے مرتفت کو لاسکتا ہوں اور لائے دیں قرآن بتا رہا ہے جناب سلیمان کیا کرے ہیں حضا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے ایسے طاقتوری انسان ہمارے ملاؤں ایسے طاقتوری انسان ہمارے مطیع فرما پردار ہیں اب ان لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آنکھ میں بڑیہ زندہ تھے تو تخت کو لائے تو یہ آپ سن لو یہ شنیمان کے زمانے کے ولی ہے جن کی طاقت کی یہ اتحاں ہے طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے زمانے کے ولی ہو اس کی طاقت کا کیا عالم ہے ایسے طاقت کا کیا عالم ہوگا اب کچھ لوگ پھرے تراز کرتے ہیں جنابے والا آسیب اپنے برخیاں وہ زندہ تھے تو تخت کو لائے لیکن تمہارے غوش زندہ نہیں قبر میں ہے تمہارے غوش زندہ نہیں قبر کے اندر ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم یہ طاقت مان لیتے تسلیم کر لیتے لیکن وہ قبر میں ہے تو اس کا جواب آپ کو لحظہ کر لو اور بھی کس کے کتاب دے کتاب کا نام ہے تفسیر عزیزی پارسی سمار میں ہے جس کو اللہمہ شاید عبادل عزیز مہت اس تحرم میں لکھا ہے اور اس تفسیر عزیزی میں آپ لکھتے ہیں اللہ انہ اور یا اللہ کی تفسیر لکھتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں سن لو ایسے لوگ کا یہ خواب ہے وہ ولیوں کی طاقت سے ہوئی ہے وہ تمہاری سمیداری ہے یہ تمہاری بولی ہے اپنی سمیداری میں یہ کہہ دینا یہ لوگوں سنو یہ تمہاری بولی ہے لیکن قرآن کی بولی تو اس کے صورت اوہ حبیت کی بولی تو اس سے علی ہو سکتے ہیں اپنی سمیداری بولی ہے آگے تفسیر میں لکھتے ہیں سنو جب ایک اللہ کا ولی تنیا میں جب آتا ہے جتنی رحمتیں وہ ساتھ لے کر آتا ہے جب وہ قبر میں جاتے ہیں جب وہ انتقال کرتے ہیں جب وہ مثال کرتے ہیں اللہ شد طرح رحمتہ بہار رحمتہ بہتا ہے کہ زندگی کے پنسبت خبر میں طاقت اور بڑھ جاتی ہیں کیا پتہ چلا طاقت بڑھ جاتی ہیں جس کی مثال ہم اکل کے اطمار سے دے رہا تاکہ آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر اگر آپ پرندے کو پھجڑے میں لانکر بند کر دیں اور بند کر کے اپنے گھر میں لکھ رہا تو پرندہ اگر اوڑے گا تو پھجڑے کے اندر اوڑے گا پھجڑے میں پھجڑے میں پھجڑے کے اندر ہو گئی لیکن جیسے پھجڑا کھولیں گے پرندیوں پر پرماز کریں ایسے ہی مثال اللہ کے نیک قرد کی ہے ایسے ہی مثال اللہ کے ولیوں کی ہے وہاں ایک اللہ کا ولی جب وہ بحیال ہونا ہے وہاں پرندہ پھجڑے میں ہے لیکن جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پرندہ ساتھ ہو گیا پرندیوں پر پرماز کرے گا یہ ایسے اللہ کے ولی ہے یہ تصنفات کرتے ہیں جہاں چاہے جاتے ہیں جن کی چاہے مند کرتے ہیں کوئی بھوک نہیں سکتا سبھا اللہ سبھا اللہ پھرانچ مند میں تفسیرِ عزیزی کا امت تعالی کرلیں پھر سیدھے موضوع میں آکھ ایک بات ختم کریں تفسیرِ عزیزی پانچ مند میں تفسیرِ عزیزی کو کس نے لکھا اللہ مانگ شاید عبدالعزیز محدیث بھی نے جو قرآن کی تفسیر ہے بہت اندہ تفسیر ہے حضرت مولانا اور محمد صاحب کی بلا نسباہی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے یہ تنی اچھی اور تفسیر ہے کہ مفتیانِ کرام حوالے میں پیش کرتے ہیں وہ ترکھانے میں آپ کو کتاب ملے جائے گی نیٹ میں ملے جائے گی مفتیوں کے دارو لکھتا میں ملے جائے گی نجوہ میں ملے جائے گی مبارک پور میں ملے جائے گی ہر جگہ یہ کتاب ملتی ہے پانچ منٹ لگیں گے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کتاب کس میں لکھی اللہمہ شایخ عبدالحق محدیث پہلے میں لکھی ہے اس میں یہ توجود ہے کہ آپ تحریمتیں آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں محدیث کی تفسیر صرف کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضور ہمارے محلے میں جو مزار شریف ہے ہم نے اس مزار شریف میں کرامت دیکھتے ہیں اگر کہ کرامت دیکھی ہے حضور آپ کچھ یہ دیکھ لیں مجھے در ہے کہ لوگ کہیں گوھروتی نہ کر دیں کہیں مزار کی یک نہ اٹھ آ لے جائیں تو آپ کے آپ میں لکھ رہے تفسیر ایسی ایسی میں کہ میں نے لوگوں کو ڈاٹھ کے بھگا دیا کہ جاؤ صرف ولی ولی کرتے ہو کرامت کرامت کرتے ہو نماز پڑھتے نہیں روزہ رکھتے نہیں آمالہ حسنہ کرتے نہیں جاؤ نماز پڑھو میں نے پانچوں کو بھگا دیا لیکن یہ بات گلی میں ہوا کی طرح پھیلنے لگی پھر دس لوگ دوسرے دن آگئے دسوں آدھا کہہ رہے ہیں حضور ہم نے مزار شریف پر کرامت دیکھی ہے جو آدھ تفسیر میں لکھتے ہیں میں نے دسوں کو بیٹھا لیا اور باری باری کر کے پوچھنے لگا کہ تم نے کرامت دیکھی جی میں نے دیکھی جی میں نے دیکھی دسوں سے پوچھ لیا آپ نے پھر ان دسوں کو پہت جاؤ وہ دسوں لوگ چلے گئے اب مہدیس کی تفسیر سنو اب تو نظیر مہدیس تیلوی اٹھتے ہیں مزار شریف پر جاتے ہیں مزار شریف پر جب جاتے ہیں ابھی اندر نہیں گئے ابھی باہر نہیں ہے ابھی سہن میں ہے جی سے ان کو ایک ہوا لگی بہت جس کی تفسیر میں یہ بات نچا ہے ایک ہوا لگی آپ لکھتے ہیں میں نے محسوس دیا اب تو نظیر یہ تو جنت کی ہوا لگ رہی ہے میں اندر بھی نہیں گیا باری سے فاتحہ پڑھ لیا اور پنکھے بھی نہیں لگے تو دیسیاں بھی نہیں لگی تھی تو آپ بہت تیز تھی کرنی بہت سکت تھی لیکن جو ہوا ہمیں لگی تو دل سے آراز آئی یہ جنت کی ہوا ہے آپ وہ آپس گئے بھیر سارے کاغذ لیتے ہیں قلم لیتے ہیں تفسیر عزیزی میں یہ بات مدد ہے آپ بیٹھتے ہیں کہ یہ مظہر کس کا ہے یہ کتنی زندگی پائے کس سلسلے کے یہ بزرگ تھے یہ بزرگ نیت تھے یہ بزرگ بہاتے بھی تھے یا بزرگ بھادہ کشی کرتے تھے یا صرف مریض کرتے تھے سارے حالات کو کتنی زندگی پائی کبھ ان کا انبتال ہوا کبھ ان کا وشال ہوا وہ اتیس تھیلوے کہہ رہے ہیں میں محنت کیا میں محنت کرتے کرتے بہت جتوں جہت کے بعد بلک کوشش کے بعد مجھے پتا چلا یہ شہابِ مزار کون ہے اب میں نام لو نام لینے سے پہلے پورا مجمع جور سے سبحان اللہ بول دے سبحان اللہ و وہاں سے اٹھے اور دلللللے بہتے پارے خواجاؤں کی چوکت ہے اکیلے نہیں پارے خواجاؤں کی چوکت ہے پارے خواجاؤں کی روح کو لے کر گناہ 인 نہیں آگا جائے نارے تگیر نارے ریسالت نارے ریسالت نمائے ریسالت والبائے ریسلت اس ولی کا نام حضرت خاجہ باقی بللہ تھا حضرت خاجہ باقی بللہ تھا اور کہاں پہ مزا رہا ہے بحرولی شریف آپ چاہیں عام قبرستان کے کونے میں جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے ایک گمت ہے جو یہ پتہ دیتا ہے کہ ہم نے سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر لٹا دیا تب یہ مقام ملا سب کچھ کچھ مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا تب یہ مقام ملا ہے لکھتے ہیں یہ کیا کا بزار ہے حضرت خاجہ باقی بللہ کا بزار ہے تب شیری عزیزی ہوتا کے دیکھ سکتے ہیں آگے نگل کرتے ہیں کیا کی حضرت خاجہ باقی بللہ کیا پاکہ کشتے کیا تھے پاکہ کرتے تھے ان کے موردین کسرت سے پھوم ان کے پاس ایک بلی بھی تھی وہ غیب کا علم جانتی تھی ایک دلی بلی کی تھی وہ غیب کا علم جانتی تھی باقا کشتے کلبا پہ پہ پہاتے تھے مردین کسرت سے تھے ان کے بغم ایک پدخلاق پروسی رہتا تھا مہتیس کی تفسیر ہے وہ پدخلاق پروسی حضرت کو ولی نہیں مانتا تھا ولی نہیں جانتا تھا دیلی اس راستے سے خزرتا تھا لیکن حضرت کو سلام نہیں کرتا تھا سر و مہتیس کی تفسیر آپ آگے لکھتے ہیں ایک دل کا واقعہ ہے کہ ہمارے پاس چار پانچ مہمان آئے اور آ کر مزار میں خانکاہ میں بیٹھ دے لیکن اس دل دل ہو وہ اسی اخلاق جو بد اخلاق تھا وہ اسی دل سے دوسرا جب حضرت کو دیکھا چار پانچ لوگوں ہم موجود تھے حضرت کو دیکھ کے سلام دیا سلام کا جواب حضرت نے دیا سلام کے بعد بد اخلاق پڑا سی پوچھتا ہے بسوار یہ کون لیم ہے جن کو میں نہیں دانتا آخر یہ کہاں سے آئے ہیں کہ یہ مہمان ہے حضرت نے جواب دیا ہاں یہ ہمارے مہمان ہے بھلا جگہ سے آئے ہیں پھر بد اخلاق پڑا سی نے کہا حضرت کیا ان کو ناشتہ واشتہ کرایا صبح کا وقت تھا جئی سے بد اخلاق پڑا سی نے کہا کیا ان مہمان کو ناشتہ اپنے کرایا حضرت کی آنکھوں میں آنسو آگئے حاجہ باتی بلنا ہے کہ آنکھوں میں دب دبا گئی آنسو سے پھل گئی رونے لگے اور اخلاق پڑا سی کہنا ہے حضرت روئیے نہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں آپ کھر بھاگا تش کرتے ہیں بھاگا تشی کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو کھلائیں گے تہاں سے روئیے 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 نہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اچھا محلے کی عزت کی بات ہے عزت کا سوال ہے آپ انہیں جانے پتے جیئے میں اپنے گھر جاتا ہوں اور ناشتہ بنوا کر لاتا ہوں اخلاق پڑا سی نے کہا محدث کے تفسیر اگر بھی موجود ہے اور اخلاق پڑا سی اپنے گھر گیا اپنی بی بی سے کہا چار لوگوں کا ناشتہ بناؤ بی بی نے چار روٹی بنائی اور پھر سبزی اور پھر اسے ایک کھالی میں صدا کر خاجہ باقی اللہ کی بارگاہ ہمیں آیا پیش کر دیا حضور خود بھی کھالی دیئے ممانوں کو بھی کھلا دی دیئے ایک ایک روٹی سب لوگوں نے کھالی بلے جب لینے کے اٹھاؤ بلہ اخلاق پڑا سی اب اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا بھی خاجہ باقی بھی لاکھ بیٹے تھے اپنے سر کے پال پر جھنکتے ہیں اور کھائے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا تمہاری کیا عمر ہے بیٹا تمہاری کیا عمر ہے کہا سستر سال ابھی وہ تفسیر موجود ہے آپ کہتے ہیں صحیح بتاؤ کہا حضور پچھتر سال کہا ہاں تم پچھتر سال کے ہوئے تم پچھتر سال کے ہو جاؤ بیٹا آج تم نے ہمارے گھر کی عزت بچائی ہے کل میدان محشر میں تمہارے خاندان کی عزت بچائی ہے خادہ باقی بلہ نے تک اتنا کہا بد اخلاق پروسی میں پوچھ لیا حضور کہے خاندان کی عزت بچائیں گے تو خادہ باقی بلہ نے کہا کہے روٹی لائے تھے کہا حضور پانچ روٹی کہا پانچ نسل کی پانچ خاندان کی عزت بچائیں گے جن کو بھی دیکھا بھی نہیں جاؤ بیٹا وقت وقت کی بات ہے تم نے ناشتہ کرا دیا ہم نے کر لیا گھر دیا رہا جاؤ جائی سے ایک پیر کو چوکٹ کے پاہر لکھا تھا وہ ایک پیر بھی اندر ہے خادہ باقی بلہ نے بلسل کے پاہر جھٹکے اور پڑے ہو گئے پیچھے پیچھے آتے ہیں کہتے ہیں بدہ سرو تمہاری عمر پچھتر سال کی ہے اور چالیس سال ہو گیا تمہیں اللہ ہم سے مانگتے ہوئے لیکن کمی کی وجہ سے کمی کی پھنیاں پر اللہ نے تجھے دیا میں ہی آج مجھ سے بھاگ لے دے دوں گا یا دیوا جوں گا مجھ سے بھاگ لے تم گھر پہنچنا ہی پائے گے کہ میں یہی پہ دے دوں گا یا دیوا دیوا جوں گا مجھ سے بھاگ پروسی جب اتنا صلاح وہ بدخلات تھا ہی اسے یہ بات پوری لگ گئی آنے ہی حضور مجھے سب کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے آپ دعا کر دیں ٹھیک ہے جاؤ وہ بدخلات پروسی گیا اپنی بی بی کے پاس گیا اپنی بی بی سے کہا اے پہلے کی بی بی اے سمسکار بی بی یہ تلی والوں کا ہو کیا گیا ہے یہ تلی والے حضور باقی بلہ کا مالا جھوٹے رہتے ہیں نام لیتے رہتے ہیں تلی والوں کو ہو کیا گیا ہے اے میری بی بی سنو تم سمسکار ہو پہلے کی ہو بھرا بتاؤ تو صحیح میرے کار کے پردے پھڑ گئے ہو میں یہ سننے نہیں گیا تھا حضور باقی بلہ دانتی ہو کیا کہا رہے تھے میں یہ سننے کیلئے نہیں گیا تھا جو وہ کہہ رہے تھے مجھے اچھا نہیں لگا مجھے بہت پورا لگا بی بی نے پوچھ لیا کہا کہ رہے تھے تو یہ بتاتے ہیں حضور باقی بلہ نے کہا کی مانگ لے مجھ سے جو کبھی کی بنیاد پر اللہ نے تجھے نہیں دیا ہے مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا یا دیوا دوں گا اے پڑھئے کی بی بی جب بتا وہ کیا دے سکتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں خود بھارا کشی کلتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ان کے پاس روپیا نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں وہ خود ملکھا ہو وہ اپنی ضرورتیں وہ پوری نا کل سکے وہ مجھے کیا دے گا یہ میں سننے رہے گیا تھا مجھے بہت بڑھا لگا بی 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 پڑھ گئے ہوتے بی بی پڑھ ہی تھی سمجھ دار تھی بی 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 بارم بول پڑھی کہ تم منحوس ہو کہ تمہارا منکنسیب مارا گیا ہے کہ تم نے مانگیا نہیں وہ لوگ کی قیلے بنائی تھی کامر پھیل آدیا ہوگے میرے لئے بھی مانگ لئے ہوگے اپنے لئے بھی مانگ لئے ہوگے بھجان گئی تم عقل ہو تمہارا منکنسیب ہو تم عقل ہو تم لالچی ہو تمہارا نصیب مارا گیا ہے خواج آبادک اللہ جیسا ولی کہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب ایک اللہ ولی بولتا ہے تو پساحل سبان اُس کی ہوتی ہے پساحل بولی اس کی ہوتی ہے سبان خدا کی ہوتی ہے سبان اُس کی ہوتی ہے سبان اس کی ہوتی ہے آج آبادک اللہ بی ایسا ہوئی کہ شے بہر آگے اور آات مانگے نہیں چلے آئے تم پڑے کبسرب ہو پھر مار نصیب ہو ایک ہماری خط ماری گئی ایک ہی ہے ایک ہماری اقل ماری گئی تمہارا نصیب مارا گیا اور سنو تھو آج آبادک اللہ